نمشکر مطروں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں پروفیسر سیفی بھسین آپ کے سممک حاضر ہوں میڈیر فرنس انیس سو ستاون میں بی آر چوپڑا جی کے نردیشن میں اور بی آر چوپڑا جی نے ہی جو پروڈیوز کی تھی ایک بہت ہی کرانتی کاری فلم بنی تھی جس کا نام تھا نیا دور جی ہاں انیس سو ستاون کی بہترین میں کہہ سکتا ہوں موویز میں سے ایک کرانتی کاری موویز اس کو کہہ سکتا ہوں نیا دور جو دیش بھکتی سے اوت پروت کر دیتی ہے اس میں ایک گانہ تھا بول ساہر لدھیانوی جی کے تھے اور اس کو گایا تھا رفی صاحب نے اپنی جادو بھری آواج میں اور گانے کے بول کچھ اس طرح تھے آنا ہے تو آ اس راہ میں کچھ فیر نہیں ہے بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے جی ہاں کیا گیا تھا رفی صاحب نے آنا ہے تو آ اس راہ میں کوئی فیر نہیں ہے بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے میترو آج کا یہ میرا ویڈیو کچھ لوگوں کو کڑوا بھی لگ سکتا ہے جب ہم کوئی ستی بات کرتے ہیں تو نا جانے کیوں کچھ لوگوں کو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے اور ایک ستی وقتہ کو چندہ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کا وقتہ ان کو مدھر لگ رہا ہے یا کڑوا لگ رہا ہے جو کچھ آپ بولیے ستی نشتہ سے بولیے ایمانداری سے بولیے آپ اپنا کرم کیجئے کرمانے بھادی کا رستو معافلے شکر داچہ میں مشواس کیجئے میترو یہ تھوڑا فیلوسفی کا تچ لیے ہوئے ہے چونکہ گانے کے بولویے ہی ہیں آنا ہے تو ہاں اس راہ میں فیر نہیں ہے بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے میترو آج کے جوانے میں کلیوک ہے ایک وقتی کی یہی چاہنا رہتی ہے ایک وقتی سے میرا تات پر ہے سماج میں ادھکانچ لوگوں کی چونکہ کلیوکے ادھکانچ لوگوں کی کس طرح میں دوسروں کے ادھکاروں کا حمن کر کے میں سفلتہ پراب کرلوں پیسے سے سفلتہ پراب کرلوں پد سے سفلتہ پراب کرلوں یادی آپ پیسے سے سفلتہ پراب کرتے ہیں وہ ایک طرح کا کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن پد پرابتی کے لئے بھی ہے لیکن مطلوں ایک بات میں پون اماندھاری اور پرماتما کی آستھا کے ساتھ کے رہا ہوں یہ جو آج کل کا پرچرن پد پرابتی کا آیا ہے کسی بھی طرح میں ایک اماندھار کرمت ویکتی کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاؤں چونکہ کلیو ہے یہ میں پون آپ سے نشتہ کے ساتھ اور اپنے جیون کے انبھاو کے ساتھ کے رہا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ فوج کھڑی ہو جاتی ہے جو کسی اماندھار کرتوے نشت ویکتی کو اس کے حق سے دور کر کے آسن گرہن کرنے کا پریاس کرتے ہیں آپ سوچئے ایک بہت ہی کوئی سینئر ویکتی ہو اور کوئی جونئر ویکتی اس سینئر ویکتی کی پون کرتوے نشتہ اماندھاری سے اپنے کرتوے کی پالنا کے بعد زود اس کو ونچت کر کے پد پرابت کر لیتا ہے اس سے پدی پرابت کرے گا جس پر اس کا حق بنتا ہے آپ جو سوچ کے دیکھئے کیونکہ کلیو ہے ایسے لوگوں کی سنکھا بھی بہت کم ہوگی جو پون اماندھاری اور نشتہ سے کارے کریں ہوگی لیکن بہت کم ہوگی کیا گزرتی ہے کسی ویکتی کے مصشک پہ اس کے ہردے پہ جب اکارہ ہی اس کو ایک ایسی سجا کا بھوک بنا دیا جاتا ہے جو اس نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی اور جو ویکتی بہت جونئر ہے اس کو اس کے آگے بنا دیا جاتا ہے اور سنسار میں ادھکانت سے تتاکت پڑے لکھے لوگ اسی کا سمرتن کرتے ہیں کیونکہ یہ کلیو ہے اسکتے کا سمرتن ہوگا اسکتے کا سمرتن نہیں ہوگا کئی بار جیون میں کئی لوگوں کے ایسے پل آتے ہوں گے جب گھور نیڑا شاہ دکھائی دیتی ہوگی لیکن پرماتمہ میں تو آپ کو نہ جانے کون سی ادرش شکتی وہ آپ کو شکتی پردان کرتی ہے کہ ان سب کھٹناوں کے باوزود آپ پرماتمہ کریں گے پرماتمہ آپ کا ساتھ دے گا میں یہ بات اپنے سو جیون کے سلسمرن کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یدی آپ کے اوپر ایسا وجر ٹوٹ پڑے جو آپ نے کبھی کلپنوں نہیں کی ہوگی آپ پون ایمانداری اور نشتہ سے کام کر رہے ہیں اور ایک ایسے وقتی کو جو آپ سے دس سال پندہ سال جونئر ہے آپ سے آگے لاکے بٹھا دیا جاتا ہے آج کل کا تو سمیں یہی ہے ہر کوئی چاہتا ہے میں چیف سیکیٹری بنوں ہر کوئی چاہتا ہے میں کیبینر سیکیٹری بنوں اور ہر کوئی چاہتا ہے الیکشن کمیشنر تو ضرور بنوں کیونکہ آنے والے سمیں میں ان سب کا بھوشے آج کل راج نیتی میں بہت اجول ہوتا ہے چھوڑ دیجئے ان سب باتا ہوں چلی میں بھی چھوڑتا ہوں ایک مانت تھا اس لئے یہ بچار دماغ میں آ گیا لیکن پھر یہ کہوں گا جدی آپ پون نشتہ کے ساتھ تن سب وپرید پریشتیوں کے بات زور یہ نہیں کریں کہ بھوکے بنے ہوئی نہ گھوپالا لے لے اپنی کنٹی مالا لگے رہی ہے اپنی آستہ کے ساتھ آپ جس شیطر میں بھی ہیں پرشاسرک شیطر میں ہیں پرشاسر نشتہ سے کیجئے شیطرک شیطر میں نشتہ سے شکشہ کیجئے ریسرچ کے شیطر میں نشتہ سے ریسرچ کریے اور کروائیے پرماتما سب دیکھتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پرماتما ہے یا نہیں ابھی اسی پر ویباد اور ڈسکشن چل لیں پرماتما ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور جو ایماندار ویقتی شاید نیچے والے پت سے نیورس ہو کر سکھ میں جیون ویتیت کرتا ہے اور جو چھل اور کپٹ سے اس بیچارے ویقتی کی بھی گلتی نہیں ہے جو تتھا کتھت بندھی جیوی ہیں جو اپنے آپ کو دیش کا بھاگیا ویداتا سمجھتے ہیں میں شکشک شکوں کی بات کر رہا ہوں ایسے شکشک بھاگیا ویداتا جو سمجھتے ہیں ان کا بھاگیا تو میرے ہی ہاتھوں میں لکھا ہوا ہے نہ جانے اس ایماندار ویقتی میں ہی اس کو جیون کے اپنے شنوں میں ہی اس ویقتی کی جیون کی درگتی دیکھنے کو مل جاتی ہے جس نے آپ کے مارگ میں اوروز بن کر آپ سے آگے سنگھا سنٹرات کرنے کا پریاز کیا تھا مطور یہ بات فیلوسفیکل ہے میں نے ایسے کئی سنسمران دیکھیں ہیں یادی آپ نے ان سب پریستیدوں کے بات ایمانداری چھوڑ کے گھٹنے ٹیک دیئے پرماتمہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا پرماتمہ آپ کا ساتھ دے گا آپ سکتے نشت بن کر اپنے کرتوے کی پال نہ کرتے رہیے آپ وہ سمیں بھی دیکھیں گے لیکن جو ایماندار ویقتی ہوتا ہے اس کا ہرزے بھی بہت کومن ہوتا ہے میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں جو ایماندار کرتوے نشتی ہوگا وہ کٹھوڑ ہرزے نہیں ہوگا وہ کبھی کٹو وچن بول سکتا ہے ایماندار ویقتی ہی کٹو وچن بولے گا جو بے ایمانی کر رہا ہے اس کا مو تو شانت رہے گا کھلے گا بھی تو وہ تو بہت مدھوری شبد بولے گا جو ایماندار کرتوے نشتی ہوگی ہے کڑوے بول بول سکتا ہے لیکن کسی کا برا نہیں چاہ سکتا اس کو بھی جب جیون کی کسی عوصہ میں یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ اس وقتی کی اور ان وقتیوں کی جنہوں نے آپ کے ساتھ انیائے کیا تھا ان کی درگتی ہو رہی ہے آپ کا مند ہرزے ویاکل ہو جاتا ہے یہ آپ کی مہانتہ ہے لیکن میں اس گانے کو پھر دہراؤں گا آنا ہے تو آ اس راہ میں فیر نہیں ہے بھگوان کے گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے شاید لگ رہا ہوگا آپ کو اس بھوتی وادی ید میں کہ یہ کیول کہنے اور سننے کی باتیں نہیں ہیں زندگی کو جرا نکرتم درستی سے دیکھئے آپ کے چکشو کھول کے دیکھئے آپ کو سامنے پرماتما کی کرڑی جو ہے اور جو مانم کی کرڑی ہیں اور جو پرماتما کا نیائے ہے وہ جرور ملے گا نمشکار